ڈوسرا اورگینی کے سیڈ ہم ڈسکس کرنے والے کاربولیک اسیڈ اس کا دوسرا نام ہے فینول کوئی بھی اسیڈ جب ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس کی کچھ جنرل کریکٹریسٹک پھر وہ باڈی میں کیا ایسی چیز لے کیا تھا وہ دیکھتے ہیں پھر اس کی فارٹل ڈوز فارٹل پیریڈ پوسٹ بارٹم فائننگ اور ایم ایل آئی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فینول کا کاربولیک اسیڈ کا دوسرا نام ہوتا ہے فینول اس کی وجہ سے جو پوائیسننگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کاربولیزم اس کے ساتھ دو ترمینالوجی ایسی ایسیڈ ہیں جب میں بتاتا ہوں ایک کاربولیزم ایک ہوتا ہے کاربالیوریا کاربالیوریا نیکس بتاؤں گا اب دیکھتے ہوتا کیا ہے اس کی کریکٹریسٹک کیا ہے کہ سویٹ برننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا پریزمیٹک نیڈلز یہ پریسٹلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہائی ایڈ پوائنٹ یہ کہ اگر اس کو ایئر میں ایکسپوز کر دیر ہے تو پنک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور کریسول دیٹول وغیرہ کا پارٹ ہوتا ہے انٹی سپکس کے طور پر یوز کرتا ہے اس کو یہ مین چیزیں اس کی جو کام کی بات ہے پریزمیٹک کرسٹلز اور اس کی فینولی کاربولیورٹ یہ یہ اور اس کا براؤن ہو جانا اور ایکسپوزنگ دا ایئر یہ اس کی کام کی بات ہے پروپورٹیز میں اب یہ باڈی میں ایکٹ کیسے کرتا ہے جا کے اس کا فارٹل ڈوز کتنا ہے کتنا ہی جسٹ کریں 10 سے 20 ڈروپس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ڈیتھ کتنی دیر میں کاز کرتا ہے مینیموم ٹائم 3 to 4 آر ہے اور زیادہ سے زیادہ 60 آر لگ جاتے ہیں ڈیتھ ہونے کے کیسے میں ٹھیک ہے اب یہ اس کی فارٹل ڈوز فارٹل پیریڈ ہو گیا باڈی میں ایکٹ کیسے کرتا ہے اس کی تین طرح کے ایکشن ہے جیسے ہم نے اگزلی کے سر میں دو دیکھا تھا Logan اور Remote اس میں 3 طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے کونھ کونسی ہوتے ہیں تین طرح کے کونھ کونسی ہوتے ہیں اب 3 طرح کے ایکشن ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں اللہ کو دینکلی میں ک figures جس جگہ پے آیا وہ اس کے بعد آمنزی کنال پر کا ایککتہ تھا اور اس کے بعد ایک رکا براح صاحب یہ خلال کرتا ہے یہ پروٹین کو ڈینیچر کر دیتا ہے سلفنگ آف نمکوزہ کاز کرتا ہے جب پروٹین ڈینیچر ہوگی سلفنگ آف نمکوزہ ہوگی جس کی وقت سلٹی میٹری کیا کر دیتا ہے سکار بنا دیتا ہے لوکلی ایکشن میں کہا گیا ہے سکار فارمیشن ٹھیک ہے یہ مین چیز ہے پھر آجتے ہیں جی آئی ٹی پر ایکشن جی آئی ٹی پر ایکشن کیا ہوتا ہے کہ نمکوزہ کو ایروڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہارڈن کر دیتا ہے اس کو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے پین کاز کرواتا ہے وومٹنگ نہیں ہوتی یہ انیستیٹک ایفیکٹ کی وجہ سے وومٹنگ کو سپریز کرتا تو یہ ہائی ہیل پوائنٹ ہے کون سے اورگینی کیسٹ پوائزنی یا کون سے کروسیب میں وومٹنگ نہیں ہوتی جبکہ ہم نے اگزیلی کیسٹ میں دیکھا تھا کہ کیفین گراؤنڈ کلر کی یا بلیک کلر کی وومٹ ہوتی لیکن یہاں پہ وومٹنگ ہو ہی نہیں اب دیکھ لیتے ہیں اس کا سسٹیمک ایفیکٹ سسٹیمک ایفیکٹ میں کیا کاز کرے گا سسٹیمک ایفیکٹ میں دو طرح کے ایفیکٹ ہیں پیوپل کو کونٹریکٹ کرا دیتا ہے ریپیڈ پلس سیویس کلائب کاز کرتا ہے اس کے وجہ سے شوق میں چلے جاتے پرسن اور ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ڈیتھ جلدی ہو گئی ہے پھر تو یہ فائننگ کچھ نہیں ملے گی لیکن اگر ڈیتھ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیفروٹوکسک ایچن بھی اس کا ہوتا ہے یہ اس کے کاربولی اسے یورین میں آنا شروعodlesیتا ہے اس کے میٹابولیٹ یورین میں آنا شروع marshmallow میٹابولیٹ ہیڈروکینون اور پائروکیٹکول ہوتے ہیں اب اس کے جو میٹابولیٹ ہوتے ہیں جب وہ یورین میں آئیں اور اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو کہ گرین سموکی کلر دیتے ہیں یورین کو اس کے کاربولیٹو دو طرح میں یاد رکھنیں ہے اس کی پوائزننگ کو کاربولیزم کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر یورین میں آنے لگ جائے نیپرو ٹوکسک ایکشن کی وجہ سے اس اس کا کاربول یورین ہے تو یہ اس کے سارے سائیڈ ایفیکس ہم نے دیکھ لیئے تین طرح کا ایکشن لوکل الیمنٹری ٹریک ایکشن اور سسٹیمک ایکشن یہ سارے ایکشن دیکھ لیئے اب اگر الکول پوائزننگ کے ساتھ پرسن آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو ٹریڈ کیسے کرنا ہے ٹریڈ کرنے کے لئے پہلی بات تو یہ کہ کروسیو ہے اس میں گیسٹک لیوائز نہیں کرنا چاہیے ناربلی تو لیکن اتنا سٹرونگ ایسٹڈ نہیں ہے جتنا میرل ایسٹڈ اس میں گیسٹک لیوائز سوفٹ ٹیوب سے کر سکتے ہیں جو کہ سلفو کاربویٹ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے انیفزوگ جو ایسٹڈ اس کو نکال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کی دو ریزنیں گیسٹک لیوائز کیوں کر سکتے ہیں دوسرا مکوزہ کو ہارڈن کر دیتا ہے کہ فردر مکوزہ رپٹر کی چانس کم کر دیتا ہے یہ ہو گئے پھر الکوھل دے سکتے ہیں سٹرینز کتنی یوز کرنا ہے ٹین پرسنٹ تیسرا جو ہمارے پاس ہے ٹین پرسنٹ الکوھل ہی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئی بھی سلائن دیتے ہیں تاکہ اگر فلوئیڈ لاؤس ہو رہا تو اس کو کمپنزر کیا جائے اور مینلی اس نے بائی کاربونیٹ دیتے ہیں کیوں بائی کاربونیٹ دیتے ہیں الکلائن یورین الکلائن ہوگا تو اس کی بیجے سے کیا ہوگا یہ ایسڈ ہے ایسڈ کی الکلائن انویرنمنٹ میں جو ری اپڈاپشن کم ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ہم نے اس کو بوڈی سے نکالنا ہے تو آئی بھی سلائن دیں گے بائی کارب دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی اب آجتے ہیں ہم اس کی ذرا بہت سمارٹم فائنڈی ڈیتھ ہو گئی ہے کاربولی کی سٹوائز نہیں سیا تو اس میں کیا کیا فیچر ملیں گے سب سے پہلے تین طرح کے فیچر ملیں گے سکن کے اوپر اسکار ملے گا اور گریش وائٹ سٹیننگ ملے گی لپ پہ چین پہ جبکہ یہ لپ اور چین فری جاتے تھے ان کے سب دکزلی کے ساتھ یہاں پیسہ نہیں ہے یہاں پہ سٹیننگ ملے گی سٹمک کے اندر لیڈری اور پرومینٹ روگی ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہارڈن کر دیتا مکوزہ کو اس کی وجہ سے لیڈری ہو جائے گی مکوزہ اور براؤن کلر کی نظر آئے گی اور جو سپلین اور لیور ہے وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کڈنی کی کنجیشن مل سکتی ہے اور ادھر ویسرہ کی کنجیشن مل سکتی ہے اب اس کے بعد اگر ہم نے سامپل بھیجنے ہیں کاربولی کیسٹ پوائزننگ میں تو ہم کہاں ان سے سامپل کیسے میں پریجرب کریں گے جتنے کروسیب ہوتے ہیں نارملی ہم اس میں ریکٹیفائیڈ سپلیٹر میں پریجرب کرتے ہیں لیکن اس میں سیچوریٹڈ اینی سیل سلوشن میں پریجرب کرتے ہیں میڈیکل لیگل ایمپورٹنس کہا ہے کہ انٹی سیپٹیک ہے گس انفیکٹنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے اور اس کی کیونکہ خوشبو ہوتی ہے اور ایمپورٹنس بات کا عام کی ہائی ہیلڈ وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کا گیسٹک لیواج کر رہے ہوتے ہیں تو فینولی کارڈر آ رہی ہوتی ہے اس کی سٹمی کے اندر تو گیسٹک لیواج اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تک فینولی کارڈر ختم نہیں ہو جاتی یہ بات یاد رکھنے اور لاس پہ کہ اس کی آوڈر کی وجہ سے اس کو ہومیسائیڈلی نہیں یوز کیا جا سکتا ایکسیڈنٹلی پوائزنگ کے کیس میں یوز ہو جاتا ہے یا سویسائیڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں اس کو